تو ہیلو گائز کیسے ہیں آپ امید ہے آپ ٹھیک ہوں گے خریصوں کے فٹ فٹ ہوں گے تو حاضر دوبارہ نئی اپ ڈیٹ کے ساتھ تو ایشیا کپ کی جو فائنل خبر آ رہی ہیں کہ پاکستان میں ہوگا یا نہیں ہوگا تو اس کا فیصلہ جو ہے وہ انڈین بورڈ نے اب کر لیا ہے جی ہاں روان ہفتے جو ہے وہ ایسی سی کا جو ہے جلاس ہونے والا ہے جس میں نجم سیسٹی بھی جاؤ کے شرکت کریں گے اور وہاں پر فیصلہ یہ ہونے والا ہے کہ جو انڈیا ہے وہ کسی صورت نہیں چاہتا کہ پاکستان میں جو ہے وہ ایشیا کپ ہو تو اس لیے انہوں نے جو پلان تیار کیا ہے کہ ہر صورت جو ہے وہ ایشیا کپ سرلنکا میں ہوگا اور ان کا کہنا ہے کہ اگر جو ہے وہ پاکستان نہیں مانتا اور پاکستان اپنی زد پر اڑا رہتا ہے تو پاکستان کو جو ہے وہ ایشیا کپ سے باہر کر دیا جائے گا اور باقی جو ممالک ہیں ان کا جو ہے وہ ایشیا کپ وہیں پر سرلنکا میں ہو جائے گا مطلب کہ افغانستان بنگلہ دیش سری لنکا نیپال اور انڈیا یہ پانچ ممالک جو ہے وہ پاکستان کے بغیر سری لنکا میں ہی ایشیا کپ کھیلیں گے تو اب پاکستان جو ہے وہ فس جو کا ہے اب دیکھتے ہیں کہ مطلب کیا فیصلہ ہوتا ہے اے سی سی کی میٹنگ ہے وہ اسی ہفتے جو ہے وہ لائی گئی ہے اور وہاں پر پاکستان کو جو ہے وہ یہ آپشن دیا جائے گا اسی طرح باقی جو بورڈز ہیں وہ بھی انڈیا کے ساتھ ہیں کیونکہ انڈیا ظاہر ہے بھئی پوسہ پیسہ جو ہے وہ بولتا ہے تو انڈیا جو ہے وہ اس زد پیڑا ہوا ہے کہ کسی صورت پاکستان میں جو ہے وہ ایشیا کپ نہیں ہونا مطلب پاکستان کی منمانی نہیں چلنے والی اور جائے شاہ جو ہے وہ اس پلان پر صحیح ڈٹی ہوئی اور وہ پلان جو ہے وہ پاکستان کا فیر کرنے والے ہیں لیکن اس ٹائم پہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان جو ہے وہ فسا ہوا ہے اگر نہیں مانتا تو وہ پھر ایشیا کپ سے باہر ہے اور یہ پاکستان کا ہی نقصان ہے اب دیکھتے ہیں کہ فیصلہ کیا ہوتا ہے میرے خیال سے جو ہے وہ سرلنکا میں ہی ہوگا ایشیا کپ یہ میری پرڈیکشن مجھے لگ رہا ہے کہ شاید پاکستان جو ہے وہ اس چیز کو مان جائے تو یہ ساری اپ ڈیٹ تھی اور مطلب کہ دو چار دن بعد جو ہے ایشیا کپ کا جو سارا رولہ چل رہا ہے وہ ختم ہو جائے گا تو یہ چھوٹی سے اپ ڈیٹ تھی اگر ویڈیو اچھی لگئے تو میں چنل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں تو ملتے ہیں پھر اگری ویڈیو کے ساتھ